اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل کیکے دہ لائف ویڈ ڈیلی وائپس میں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی کوفتے بنانے والی ہوں اور یہ فروزن کوفتے میں نے بنائے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک کلو جو بیف ہے نا ایک کلو کیمہ چاہیے اور ہمیں اس کے لیے چاہیے پیسیو ایچنے یا بھوناوا بیسن چاہیے اور مسالہ میں ہمیں چاہیے نمک ایک چمچ چاہیے اور پیسا ہوا دھنیا جو ہے ہمیں ایک چمچ چاہیے اور زیرہ ہمیں چاہیے ایک چمچ اور اجوائن بھی ہمیں چاہیے ایک چمچ اور یہ دھڑا مرچ ہمیں چاہیے آدھی چمچ اور حلدی ایک چھتائی چائے کا چمچ چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں لال مرچ بھی آدھی چمت چاہیے اور ہمیں اس میں سوڈیم پہنے دیتے ہیں ہم نے ایک ورڈن تھی تباشیر ہم نے تباشیر لے لی وہ ہمیں چاہیے تھے بل کو چھٹکی جانا ایک چوتھائی سے بھی تھوڑتی کم چاہیے چمت چاہیے تھے اور میٹھا سوڈا ہمیں چاہیے تھا ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ یہ سب مسالے ہمارے جائیں گے کوفٹوں میں اس سے یہ ہے کہ سوڈیم پہنے دیتے تباشیر تھے ہمارے کوفٹیں خراب نہیں ہوتے اور کوفٹوں میں ہم نے کوئی بھی گرین چیز ٹیپ سے نٹال لے تو بھی ہم ان سب کو مکس کر کے اسے ہم پاٹے کی طرح گھون لیں گے یہ اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے ندوست پہ کوئی بھی گریجی ہے ہلے کوفٹری شیپ نے آ چکے ہیں اور ابھی نیکسٹ ان کو کیا دونے ہیں؟ ان کو پاسمنس ٹیم نے ان کو پکا دینا تا کہ ہمیں ان کو فیس کر سکے ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا ٹیم کر کے اس کو ایسا کرنے کی سٹرونگ ہو جائے اور پھر ہم لوگ اس کو پیکٹ بنا کے درجن کے یا آدھے درجن کے فریزر میں لکھ سکے اور بعد میں ہم نکال کر پکا سکے اس سے یہ ہے کہ اس ٹیم سے کفتیں خراب نہیں ہوتے کیونکہ اکثر ہم لوگ بیچ میں سے کچھ کفتیں نکالنے کے لئے باہر نکالتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں ٹیم کرنے سے یہ ہے وہ خراب نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند ہے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ میری بھٹے- من total قکستان میری بھٹے- منóament موهور